ناظرین کررہ ایرز کا سب سے بڑا گرد اور خوش ترین مقام سہرا کا ریگستان ہے جہاں ہزاروں کلومیٹر تک ریت ہی ریت بچھی ہے دوسری جانب زمین کا سرسبز اور مرتوب ترین مقام ایمیزان کا جنگل ہے دنیا کے نو ممالک پر پھیلا یہ جنگل اتنا وسیع و عریض اور متنوع نباتات کا حامل ہے کہ اس سے کررہ ایرز کے پھیپڑے بھی کہا جاتا ہے ناظرین ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہلے پہنچ سکیں ناظرین یہاں ہونے والی بارشیں دنیا کے سب سے بڑے دریاؤں میں سے ایک یعنی دریائے ایمیزان کو تشکیل دیتی ہیں گویا ایک جانب سے سبزے پانی اور حیاتات کی بہتات ہے تو دوسری جانب گرمی خوشکی اور حامدات کا راج ایک جانب زندگی ہی زندگی ہے تو دوسری جانب ریت ہی ریت یہ دونوں مقامات زمین کے دو مختلف برریازموں پر واقع ہیں ان کا اپسی فاصلہ اڑھائی ہزار کلومیٹر سے بھی زیادہ ہے لیکن اس کے باوجود ان کا آپس میں بہت ہی گہرا تعلق ہے یہ تعلق ہے خوراک کا جی ہاں دنیا کا سب سے بڑا سہرا دنیا کے سب سے بڑے جنگل کو خوراک مہیا کرتا ہے بے جان ریت اپنے سے ہزاروں کلومیٹر دور موجود حیات کو زندہ رہنے کا سامان مہیا کرتی ہے ایمیزان میں ہونے والی مسلہ دھار بارشوں سے ہر سال اس کی مٹی آسمان سے گرنے والے پانی کے ساتھ بہ کر سمندر برد ہو جاتی ہے یہ وہ مٹی ہوتی ہے جس میں موجود نمکیات اور غزائی اجزاء جنگل کی نبایاتاتی حیات کے لیے بہت ضروری ہوتی ہیں لیکن بڑی مقدار میں مٹی کے یہ جانے سے یہ اجزاء نایاب ہونے کا خدشہ پیدا ہو جاتا ہے نتیجہ ہری آول کی کمی اور پھر اس ہری آول کو تناول کرنے والے چرند پرند درند کی مادومی لیکن ٹھہر ہے جناب نظام بستی اتنا سادہ اور کمزور نہیں اس کمی کو پورا کرنے کے لیے ہر سال سہرہ سے کروڑوں ٹن ریت اور مٹی اٹھتی ہے ہزاروں کلومیٹر کا سفر تہہ کرتی ہے بہر اوکیانوس کے بانیوں سے اوپر ہی اوپر فضاؤں میں تیرتی ہے ایک بریازم سے دوسرے بریازم تک پہنچتی ہے اور ایمیزون کے جنگل کی تہہ میں آ کر بچ جاتی ہے سہرہ کا ریستان کسی زمانے میں سمندر ہوا کرتا تھا لیکن پھر آہستہ آہستہ خوشک ہوتا گیا اس لیے اس کی تہہ میں موجود ریت میں بے بہا اقسام کی خورد بنی حیات اور فوسلز وغیرہ اپنے اندر نمکیات، غزائی اجزاء اور فاس فورس کی بہت بڑی مقتار رکھتے ہیں یہ ریت جب جنگلات میں آ کر بچتی ہے تو یہی اجزاء ایمیزون کی حیات کے لیے غزا کا کام دیتے ہیں یوں ایک سہرہ ایک جنگل کو خوراک مہیا کرتا ہے ناظرین جینے کا سامان فراہم کرتا ہے ایک اندازے کے مطابق سالانہ 28 ملین ٹن ریت ہواوں کے دوش پر سہرہ سے جنگل تک پہنچتی ہے اور جنگل میں منگل کر دیتی ہے اس بات سکیتہ نظر کہ وہ کون سے فطری یا طبعی عوامل ہیں جو ریگستان کو کھیت سے کھلیان سے جوڑ دیتے ہیں یہ سوچئے کہ وہ کون سے قوت ہیں جو سہرہ کو یہ بتاتی ہے کہ جاؤ اور فلاں جنگل کو اپنی طاقت فراہم کر گیا کیونکہ وہ تم بن ادھورہ ہے اس کا جیا جانا مشکل ہے ناظرین پبیلی آلہی ربی گمات اکتی بان وہ رب یقینا مجھے اور آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا نتیجے کو آپ کی سوچ کے دھاروں پر چھوڑتا ہوں لیکن اتنا عرض کرتا چلوں کہ وہ اس دنیا میں ہم سے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شکل میں کسی نہ کسی صورت میں ایک دور سے بندے ہیں ہم سب کا نظام زندگی ایک دوسرے سے ہی مشروع ہے ناظرین فیڈیو آپ کو اچھی لگے تو کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیا کیجئے لائک کر دیا کیجئے اور اپنے دوستوں سے شیئر کیجئے خوش رہیں آباد رہیں وسلام